السلام علیکم موزوز خواتینوں حضرات حضر سعی فرماتے ہیں کہ ممون رشید نے ایک لونڈی خریدی جو انتہائی خوبصورت اور خوبصیرت تھی ممون رشید اس لونڈی کو خرید کر بہت مطمئن تھے لیکن جب ممون رشید اس لونڈی کے پاس قیت اور گفتگو شروع کی تو اس لونڈی نے انتہائی گرور اور نفرس سے مو دوسری طرف پھیر لیا دوستو مزید اوڈی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ترخواستے چینل کو سبکرائب کرنا مت بولئے گا بھلا باشا کی مزاج پہ یہ بات کیسے گران گزرتی آگر اس لونڈی کی حصیت باشا کے سامنے جونٹی سے بڑھ کر کیا تھی وہ گستے میں آپے سے باہر ہو گیا اور اس لونڈی کو اس گستاکی پر قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا لیکن پھر اس کا تدبر اس کے گستے کے آڑے آ گیا اس نے نیایت کہہ رلودہ نظروں سے دیکھتے ہوئے لونڈی سے اس کے اس طرح کے برطاؤں کا سبب پوچھا لونڈی نے نیایت صاف جواب دیتے ہوئے کہا اے امیر المومنین آپ بلا شباہ مجھے قطر کر ڈالیں مجھے آپ کی قربت پسند نہیں اب تو ممور رشید کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا لیکن وہ ایک بار پھر اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولا اس گستاکی کی وجہ کیا ہے لونڈی نے سکھ لیکجے میں کہا آپ کے مو سے نقابل برداشت بو آتی ہے جو مجھ سے زب نہیں ہوتی ممور رشید کو اس سے پہلے کسی نے اس کی اس بیماری کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا بھلا کس میں اتنی ہمت تھی کہ باعشہ وقت کو اس کمزوری سے خبردار کرتا اگرچہ ممور رشید کو اس وقت لونڈی کی اس جورت پر پہلے سے بھی زیادہ غصہ آیا لیکن وہ خاموش ہو گیا اور تحمل مزاجی کا ثبوت دیا شاہی طبیب سے اس نے بقاعدہ علاج کروایا اور چند روز کے علاج کے بعد وہ بالکل سے دیاب ہو گیا اور اس صاف بیان پر لونڈی کی اس نے بہت عزت کی تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری سوال انفرومیٹی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولئے گا